موسیقی سانے والا استاد شاکر کا مشہور قدیمی تازیہ ستر منوصنی تازیہ پانچ سال کی مدت میں مکمل کیا گیا کمیشنر ملتان نظیم رشاد کیانی کا آرپیو کومن شارک کے ہمراہ ملتان اور خانوال کے ماتمی جلوسوں کے روس کا معاینہ ادھر شہر اولیہ میں محرم الحرام کے حوالے سے پولیس کا فلیگ مارچ آرپیو بہاولپور فیصل رانہ نے ریجنل آفیس میں قائم مونیٹرنگ اینڈ کنٹرول روم کا دورہ کیا آرپیو کی کنٹرول روم کی سٹاپ کو ریجن بھر کی سیکیورٹی پر گہری نظر رکھنے کی حدایت ادھر ٹی پیو بہاولپور آفیس میں قائم مونیٹرنگ روم میں تمام انتظامات مکمل بہاولپور مولر ٹاؤن اے میں ایوانے سرکارے حجت الاسر بھٹیوں والی امام بارگاہ میں مجلس سے ازا ادھر میاواری سنا ٹاؤن میں مجلس ازا زاکر زفر آباس نے مسائب اہل بیعت بیان کیے جبکہ ینگ پاکستانیز ارگنیزیشن اور البدر کیڈرس سکول کے درہتمہ ملتان میں سلام یا حسین سیمینار ڈیرہ کارسی خان ٹیچنگ از افتال کی سٹی سکین مشین خراب ہونے کا معاملہ وزیرعالہ عثمان بستار کا نوٹس پوری محکمہ صحت کو سٹی سکین مشین ٹھیک کروانے کی حدایت شیخ زیادہ اسپتار لہیمہ خان کی سٹی سکین مشین آئے روز خراب دس ماہ قابل مشین کو ٹھیک کرانے پر ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے لاغت آئی تھی دس دن کام کرنے کے بعد مشین نے پھر سے کام کرنا چھوڑ دیا سٹی سکین مشین جان بوچ کر خراب کی جاتی ہے وائی ڈی اے کی صیف پیٹرن رہیم یار خان ڈاکٹر شبیر بڑائچ کا سبتال انتظامیہ پر الزام کہا مجھے پانچ سو رفی سٹی سکین آفر کی جاتی تھی ادھر وائی ڈی اے صدر پنجاب ڈاکٹر معروف وینس بولے ہٹتال کا مقصد عوام کو علاج کی تمام سر سہولیات مہیا کرانا ہے آؤٹ اوف میرچ انتظامیہ کی تایناتی کے باعث حالات متاثر ہو رہے ہیں وحاول پور ویکٹیوریا اسپتال میں ایم میس ڈاکٹر عزیز الرحمان اسپتال کی خصہ حال عبارت پر بول پڑے علاج گاہ میں گنجائز سے زیادہ مریضوں کو سہولت مہیا کی جاتی ہے مصال کے باعث ڈاکٹرز اور انتظامیہ کو مصال کا سامنا کرنا پڑتا ہے پریس کانفرنس میں ڈاکٹر عزیز الرحمان کا شکوہ نئے پاکستان کی حکومت نے منی بجٹ پیش کر دیا جنوبی پنجاب کے قبائلی علاقوں کے لیے صحت پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ رمہ سال میں ترقیاتی منصوبوں کا 661 عرب سے بڑھا کر 775 عرب روپے بجٹ کر دیا گیا یوریا خات کی ترسیل بڑھانے کے لیے ایک لاکھ ٹن خات برامت کی جائے کی مشروبات، جوسیس، سگریٹ کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا نئے پاکستان میں سابقہ حکومت کے بودھ بننے والے منصوبے ترق کرنے کا فیصلہ دس فیصل سے زیادہ مکمل ہونے والے منصوبے جاری دکھے جائیں گے صوبائی وزیر خزانہ کا نئی عوامی اسٹی میں مطارف کروانے کا بھی اعلان شہانہ ناس نخرے اور پروٹوکول ہوئی اب پرانی باتیں؟ وزراء پروٹوکول کے مذہب بھول جائیں پولیس کارچ اب کسی وزیر کے ساتھ نہیں چلے گا وزراء کے ساتھ صرف دو مسلح محافظ ڈیوٹی سر انجام دیں گے مراستہ جاری دیزی انٹی کرپشن پنجاب شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کا اچھا اقدام انٹی کرپشن ملتان میں سالین کے لیے ہیلپ ڈیسک قائم کر دیا گیا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑنے لگا ملتان میٹرو بس کرپشن کیس کا ایک اور ملزم بیمار ایم ڈی اے کی ڈائریکٹر انچینڈنگ نظیر چکتائی دل کے آرزے کا شکار نظیر چکتائی کو انسٹیٹیوٹ آف کارٹیولوجی سبتال میں داخل کرا دیا گیا سابق چیف انجینئر سابق خان سے دوسری کی طبیعت بھی نہ ساکھ تھی مدریازم پاکستان کے حکم پر ایڈاروں کا احتساب شروع پنجاب میں چھاسک ارب روپے کے میگا پروگرام کے راتنوں کہاں اڑائی وفاق نے پنجاب کی ضلعی حکومتوں سے جواب طلب کر لیا کمیشنرز کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیرہ کازی خان ٹیچنگا سبتال کا آفیس سپریٹینٹنڈ اور اکاؤنٹنڈ کرپشن پر محتل پیڈا ایکٹ کے تحت کاروائی کے لیے چار سینئر میمبران پر مشتمل کمیتی کا فیصلہ ملتان کے چہری بخشی خانے میں لواہکین کی جانب سے پولیس اہلکاروں کی خاطر توازوں ملزمان اور پولیس اہلکاروں کو جوز پینا مہنگا پڑ گیا جوز پیتے ہی دو ملزمان اور تین کانسیبلز بے ہوش میجسٹریٹ کے ملزمان کے میڈیکل کروانے کے حکمات صحافتی فرائز انجام دینے پر روحی کے رپورٹر کو اے ایس آئی ارشد کی سنگین نتائج کی دھم کیا گزشتہ روز بورے والا میک کوفیز پر کسان اتحاد کا دھاوہ اور تھوڑ پھور تھانا موڈر ٹاؤن میں کسان اتحاد کے بارہ نامزد اور چاہ سو پچاس ناوالوم افراد کے خلاف مقدمہ درج ایف آئی آر میں دہشدگردی اور کاس سرکار میں مداخلت سمیت ساتھ دفات شامل دیپٹی کمیشنر رحمیہ خان جمیل احمد جمیل کا رازی ریکارڈ سینٹر کا دورہ سائلین کا ملاخات کی اور مسائل بارے بھی دریافت کیا دیرہ کازی خان پولیس کا محصور بچوں کا ڈیٹا کمپیوٹر آئیز کرنے کا فیصلہ دوسرے مرحلے میں محصور بڑے افراد کا ریکارڈ اپ ڈیٹ ہوگا ادھر خواجہ سراؤں کو ملے گی سپنی تعلیم سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کے تحت خواجہ سراؤں کو باہنر اور بڑھ سرے روزکار بنایا جائے گا علم حاصل کرنا ہے تو گھٹنے گھٹنے پانی سے گزر کر جانا پڑے گا منچنا باک کے بچوں کے لیے حصول تعلیم ہوا مشکل سڑک نہ ہونے کے باعث گورنمنٹ وائز پرائمیر سکول کے بچے پانی سے گزر کر سکول جانے پر مجبور ڈیپٹی کمیشنر کی مسئلہ حل کرانے کی یقین دہانی اسسسٹن کمیشنر کو موقع پر پہنچنے کی ہدایت محکمہ سیول ایوییشن نے دیرہ کازیکان ائرپورٹ کا نام تبدیل کر دیا ائرپورٹ کا نیا نام سابق مرہوم صدر پاروک احمد خان لگاری کے نام سے منصوب کر دیا گیا تمام ائرلائنز انتظامیہ کو بھی نام کی تبدیلی بارے مراسلہ جاری مولتان کے رکرم صوبائی اسمبلی ڈاکٹر اکتر ملک کو وزیریتہ بنائی کے کلمدان سومپنے کا پیسلہ ڈاکٹر اکتر ملک صوبائی وزیریتہ بنائی ہوں گے اوزرہینہ خان سے امین ایچاوید اقبال برائچ کی جہانگیر خان شرین سے مراقات علاقے کی سیاسی صورتحال پر سواد لیا خیال تونسہ شریف میں کاروکاری کی فرسودہ روایت خاتون کاروکاری کرنے پر باپ اور بھائیوں پر مقدمہ درس خاتون کا آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطاربہ بی جی خان میڈیپٹی کمیشنل علی اکبر بھٹی نے ٹرافک چاک کے قریب بارڈر میلٹری پولیس کی مقدور شالس میں موجود پرائے کا نوٹس لے لیا اور بی ایم پی حکام سے سرائے کی دکانوں کا بی سالہ کا راہ حاصل کرنے کا ریکارڈ بھی طلب کر دیا مولتان میں مسلم لگنون کے رہنما عمران لیاقت کی جانے سے کلسوم نواز کے صالح زواب کے لیے دعا کا احتمام عمران لیاقت کا کہنا ہے کہ بیگم کلسوم نواز بہت خاتون تھی ان کا خلاق کبھی پر نہیں کیا جا سکے گا ساد کباب میں باسر ذمہ دار کا غریب خاندان پر ظلم سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کے خاطر ذمہ دار نے غریب خاندان کے گھر کو مشمار کر کے آگ لگا دی مکینو کا احتجاج پولیس پر ذمہ دار کی سرپرستی کرنے کا الزام تونسا شریف میں قتل کے ملزم کو عمر قید کی سزا پر کچہری میں ہنگا مار آئی مجرم کے رواحقین اور مدعی کا عدالت کے باہر جھگڑا ایک دوسرے کو مارنے کی تھمکیاں بھی دیں محاول پور نواہی ٹرک ایک سو باتیس میں محنت کرش کے اہلہ خانہ پر باسر افراد کا تشدد تین خواتین اور دو مرد شدید زخمی باسر افراد مقان پر قضا کرنا چاہتے ہیں متاثرین کا الزام دیس ٹرک پولیس آفیسر میہ والی سید قرار حسین نے برسوں سے قائم دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دیا تادر آوان اور کنچرہ برادری کے درمیان صلاح کرا دی دیم بناو ملک بچاؤ ساد کا بات بھی منسپل کمیٹی بھی پیش پیش تمام مناظمین نے چونتیس ہزار دوستو روپے اکٹھا کر کے دیم فنڈ میں جمع کراتی غیر قانونی بس پینڈز اب نہیں چلیں گے آٹری سیکٹری رہیم یار خان میں ریاست علی بی سرگرم ٹرافک قوانین آگ کا ہی دینے کے حوالے سے پامپلٹس بھی تقسیم کیے بچوں میں برتے جنسی سے شدد کے واقعات کے روپ تھام کے لیے احسن اقدام رہیمیہ خان کی الائی ویری میں سیمینار بچوں کے حقوق اور تشدد کے روپ تھام پر بات کی گئی اگری کلچر یونیورسٹی ملتان میں بی ایسی اگرو انڈسٹر انگینرنگ ٹیکنالوجی کی لانچنگ تقریب نیشنل ٹیکنالوجی کانسل اسلامباد کے میجر جنرل ریچائر اکبر سعید عوان سمید اہم شخصیات اور پروفیسرز کی شرکت اور بھاولپور کے چڑیا گھر تیر شہدیوں کے لیے اچھی خبر نیاب چیتل حرن کے تین بچوں کی پیداش ہوئی چڑیا گھر میں چیتل حرن کی تعداد سینٹالس ہو گئی